السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا ویس بھئی یہ پاشا بھائی ہیں ان کا سوال ہے کہ قیامت کے متعلق جیسا کہ قیامت قریب آ رہے ہیں ان کے محلات قیامت کے قریب آ رہے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں اولاد کے متعلق اولاد اس دور میں کتنی ہوں چاہیے کیونکہ ساوزر میں پتہ ہے انہیں بھلا دور بجال کا سارے محلات ہیں تو اس سنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاشا بھائی یہ سوال مجھے خود بڑا کنفیوز کرتا ہے لیکن اس میں ایک ہمیں ملتی ہے حدیث میں چیز جس سے کچھ آئیڈیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنے کے دور میں انسان کو چاہیے کہ وہ پہاڑوں میں نکل جائے اور کچھ بکریاں پال لیں یعنی کہ وہ فتنے سے بچ جائے اس میں انوالو نہ ہو تو اس میں مال کا تو آتا ہے اور اربن جو فتنے کا جو سنٹرل ہوتا ہے اس سے بچنے کا تو آتا ہے لیکن اس میں اولاد کا نہیں آتا اولاد کا ہمیں ملتا ہے ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا اولاد میں وقفے کے سلسلے میں عرب اپنا کوئی طریقہ کرتے تھے اولاد میں وقفہ کرنے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو کر لو چاہو تو نہ کرو کیونکہ جس جان نے اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی ہمارے ایک دوست اللہ تعالیٰ ان کے پر اپنی رحمت فرمائے تو ان کو کافی دوست ہے باپ کہتے تھے کہ مطلب تھوڑا سا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے فیملیز میں ہوتا ہی ہے اس طرح کہ بچوں میں تھوڑا سا وقفہ ہو جائے تو مناسب ہے لیکن وہ ایسی ایک دن گفتگو ہونے لگی میرے سے بھی انہوں نے یہ بات چیڑ دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ہر طریقہ کیا ہے لیکن اللہ کو ایسی منظور ہے کہ یہ ہو جاتا ہے اللہ کو ایسی منظور ہے کہ یہ ہو جاتا ہے اس میں فقفہ ہو ہی نہیں پا رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس جان نے اس دنیا میں آنے وہ آ کر رہے گی یہ نہیں کیا بندہ ہر وہ کرنے لگ جائے بالکل یعنی وہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ تبی دیتا ہے جس نے نہیں آنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں بھی ڈال دیتا ہے کہ بھئی تم یہ کانٹرسپٹیوز لے لو یا جو بھی پروسیسز ہیں وہ کرو تو یہ معاملہ اس طرح ہے باقی اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے آپ کو کیا پتا کہ اولاد میں سے کون امام آدھی کا ساتھی بن جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن جائے لیکن یہ بھی نہیں پتا آپ کہیں گے کہ دجال میں کے حوالے نہ ہو جائے کوئی تو اس معاملے میں بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو یا کم ہو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا رزق حلال ہو ان کی تربیت نیک ہو شرک سے وہ بچے ہو اور اللہ سے دعا ہو خیر کی اولاد ہونی چاہیے لیکن نیک ہونی چاہیے دعا ان کی یہ ہونی چاہیے آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اہلِ خیر میں سے ہو اہلِ شر میں سے نہ ہو امام مہدی کے ساتھیوں میں سے ہو دجال کے ساتھیوں میں سے نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد دے گا تو یہ میری انڈیسٹینڈنگ ہے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ بالصواب والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ و اصحابہ و حلی بیتی اجماعی